بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوچا کہ کیونکہ اب اثر کا ٹائم ہونے والا ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ویڈیو بھی بن جائے گی ساتھ میں میرا کام بھی ہوتا رہے گا تو میں نے گھاس تو کچھ کچھ کٹ لیا ہے تو ابھی اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر پھر اس کو گھر لے جائیں گے کچھ یہ دیکھیں پیچھے میں نے کٹ لیا ہے پیچھے مکمل کچھ کر لیا ہے تو یہاں سے گب یہ لے کر جاؤں گا تو جب میں صوبہ آیا تھا واپس گھر کامپس جا رہا تھا تو اس ٹائم میں نے کل شام کو جو میں بنانے کے لیے آیا تھا گھاس یہاں سے گیا تھا کٹ کر تو صوبہ کے لیے وہی بنایا تھا تو اب شام کو جو اب یہ کٹ کر جاؤں گا صوبہ بھی ڈالیں گے اور کل شام کو اس ٹائم تک یہ پھر استعمال ہو جائے گا پھر روزانہ سے یہی کام ہوتا ہے میرا تو پھر ابھی یہ مکمل کر کے پھر گھر لے جاؤں گا دیکھو گھر کی روٹین کیا ہے ابھی تک گھر میں واپس نہیں گیا تو اب جاؤں گا انشاءاللہ اس پر ایک جگہ پر کٹھا کر کے پانک کے پھر لے جاؤں گا موسیقا 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 تو جی اب گھر واپس آ چکا ہوں اور پیچھے گھاس بھی رکھ دیئے اور نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے نماز کا ٹائم تو ہو چکا ہے میں نے ابھی تک نماز عدا کی تو پہلے پہلے اثر کی جو نماز ہے غدا کرتا ہوں اس سے پہلے دیزائن ہے یہاں سرکال ہے رہران مربع بسلس بجی چھوٹی سیسٹر کام لکھتی ہے ابھی کمارک کتنا کر لیا کام جو پہلے کس سیسٹر کیا کام پہلے پہلے انگلیس کا کام جاتی ہے پہلے پہلے انگلیس کا کام جاتی ہے پھر دوگا بھی اب میں ایک کام کر رہی ہے تو روزانہ کا جو میرا ان کا کام ہوتا ہے وہ میں ہر روز ہی چیک کرتا ہوں کیونکہ ان کی پڑھائی ایسے اچھی ہو جاتی ہے اگر ہم گھر پر چیک نہ کرنا تو پھر کام پڑھتے ہیں بچے آپ نے پہلے کام لکھنا تھا تو مسجد کیوں نہیں گئی آپ پہلے کاری صاحب آتے ہیں پڑھانے کے لئے دو آتے ہیں ہماری مسجد ہے پیچھے ایک تو ہم نے گھر پر رکھا ہوئے کاری صاحب اور ایک دوسرے کاری صاحب ہیں وہ مسجد میں پڑھاتے ہیں تو پہلے اس نے تو پہلے ہی توبہ نے پڑھ لیا تھا اور شانزہ نے پہلے بھی پڑھا اور پھر بھی پڑھنے کے لئے گئی ہے مسجد میں اس نے صرف ایک بار اکرونے پک پڑھا ہے اپنا اور کہہ رہے کہ اب مجھے اپنا ہمار کرنا تھا تو اس نے اپنا کام کیا تھا اس نے ایک کا کر لیا تھا اور دوسرے کا نہیں کیا پھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ نماز کا تینک زیادہ ہو رہا ہے فہرب ہونے والی ہے اس وجہ سے پہلے نماز عطا کر لیتے ہیں پھر بعد میں یہ سالن دال لگتی ہے مجھے تو دال کا سالن بنا ہوا ہے آج پہلے تو مجھے بہت زیادہ بوک لگ رہی ہے پہلے تو مجھے بوک لگ رہی ہے دوسرے جو کام ہیں جانور کو پانی پلانا ہے ابھی تک تو وہ بعد میں کریں گے تو پہلے سالن ڈال کے روٹی کھا لگتے ہیں بعد میں تو بہ روٹی لے آنا امی سے لے آنا ہم یہ جی سالن کے ساتھ ہم یہاں رکھ دیں تو گرم گرم روٹی ہے تنور کی بہت ہی مزہ آتے کھانے میں بھی کھانا جی میں نے کھانا لیا ہے اور اب گئے کو پانی پلانے پانی پلانے کے بعد پھر امی نے گئے کا دودھ دونے پہلے پانی پلا لے دودھ بھی دولیں گے کیونکہ مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے پھر اگر اندھیرہ ہو جائے تو پھر نزدیک نہیں آنے دیتی جب گئے دودھ نہیں دیتی پھر شام کو تو پہلے پہلے گئے کو پانی پلا لیتے ہیں اوہ دودھ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ پانی بھی زیادہ پی رہی ہے پہلے تو ایک بالٹی سردیوں میں تو اتنا پیتی نہیں ہے پہلے تو ایک بالٹی سے مکمل ہو جاتی ہے اس وجہ سے جب پہلے باہر لے جاتا تھا پیلانے کے لیے ایک بالٹی سے اس کا پیٹ فل نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے اب اندر اب اندر ہی پیلانا پڑتا ہے آدل چھوڑ لے میرا جو کام تھا الحمدللہ سے وہ مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ جو میری آج کی ویڈیو تھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی گھنٹی کی نشان کو بھی بجا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب تک بہ آسانی تک پہنچتی رہے ملتے ہیں کہ نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ مجھے رکھنا دویاں میں یا تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے